خوبصورت اور غیر آباد مسجد محمد مصطفی خان کے بارے میں معلومات نیا قلعہ قلعہ گولکنڈا میں واقعے مسجد مصطفی خان ہندوستان کی درس خوبصورت مساجد میں شمار کی جاتی ہے جو فی الوقت غیر آباد ہے یہ مسجد ہیدرباد گولف کلپ کے میدان میں موجود ہے تاہم گولف کلپ بننے سے قبیہ ایدین کی نماز ادا کی جاتی تھی مسجد محمد مصطفی خان سطح زمین سے سو فیٹ کی بلندی پر واقعہ اور اطراف میں بدرگان دین کی مزار ہیں مسجد کے سہن میں تین مزار موجود ہیں چار سو پچاس سال قبل تعمیر کردائے مسجد معروف ڈیزائنر محمد مصطفی خان کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی جن کو نیا قلعہ کے علاوہ مکہ مسجد اور ٹولی مسجد کے ڈیزائن بنانے کا بھی اعزاز حاصل ہے اس نوعیت کی مسجد پورے ہندوستان میں کوئی دوسری نہیں ہے ترکی طرز تعمیر کا یہ بہترین نمونہ ہے اور مسجد کو مکمل گرنائٹ سے تعمیر کیا گیا ہے ایران کے ماہر کاریگروں نے مسجد کے محراب اور اس میں موجود مزاروں پر قرآن کی آیتوں کو خوبصورت انداز میں عطا دی کی ہے تاریخی عمارت چار منار کی تعمیر سے تیس سال قبر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی مسجد آرکیالوجیکل سرویو آف انڈیا کی نگرانی میں ہے جبکہ باب الداخلے پر خانگی سیکیروٹی تائنات ہے اسے دیکھنے پر بھی اعتراض جتایا جاتا ہے دو سال قبر اس وقت کے وقبورٹ چیرمن محمد سلیم اور متعلق اور اپنے اسمبلی کوسر مہیدین نے میڈیا کے ساتھ اس مسجد کا تفصیلی معاینہ بھی کیا تھا لیکن اس کا خاطر قواہ نتیجہ برامت نہیں ہوا افسوس ہے کہ خوبصورت اور مضبوط مسجد مصطفی خان اب بھی غیر آباد ہے اور حیدربادی مسلمان اسے مکمل دیکھ بھی نہیں سکتے موسیقی